سورنا القرآن و دیننا الاسلام اکانو جلیلا دعائی الفدیلا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْمِ مُدْدَقِرْ اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا اس کے بعد سور مریم کا چوتھا پراغراف ہے آیت نمبر 51 سے 63 تک اور یہ چودہ آیات ہیں اس میں چندیگر انبیاء کے حوالے سے گفتگو کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ یہ سارے انبیاء بھی توحید کی علم بردار تھے اور ایک خدا کی عبادت اور پرستش اور اطاعت کی دعوت دیا کرتے تھے تو اس میں حضرت موسیٰ، حضرت حارون، حضرت اسماعیل، حضرت عدریس، حضرت نو، حضرت عبراہیم، حضرت اسرائیل یعنی یعنی یعقوب علیہ السلام کا ذکر کر کے یہ ثابت کیا گیا کہ یہ تمام پیغمبر انسان تھے اللہ کے نبی نہیں تھے خدای میں شریک نہیں تھے یہ سب اللہ تعالی کے آگے جھکنے والے تھے جنت کے وارث تھے اور خدا کے بیٹے نہیں تھے یہ مضمون چھپا ہوا ہے یہاں یعنی تمہارا یہ عقیدہ کے حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں غلط ہے تم خود دیگر انبیاء کے بارے میں یقین رکھتے ہو کہ وہ خدا کے نیک بندے تھے اور یہ اتنے نیک تھے کہ یہ رحمان کی آیات کو سن کر سجدے میں گر جایا کرتے تھے یہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے یعنی اللہ کے مطی فرما بردار عابد تھے لیکن ان انبیاء کے جانشین بڑے برے اور ناخلف ثابت ہوئے اور انہوں نے شہوات کی پیروی کرتے ہوئے نماز زائے کر دی پانچ میں پیرگراف میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اسی پر جمع رہنے کا حکم دیا گیا یہ آیات 64 سے لے کر 83 تک 10 آیات ہیں اور اسی میں وہ آیت آئی ہے فابدھو وستبر لعبادتی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں آپ اللہ ہی کی عبادت کیجئے اور اسی کی عبادت پر ڈٹے رہیے جمع رہیے وستبر لعبادتی یہاں مشرق سرداروں کو بھی دوزخ کے احوال سنا کر خبردار کیا گیا کہ وہ اپنے اساسوں پر اپنی مجلسوں پر اپنی شان و شوقت پر نہ اترائیں تاریخ شاہد ہے کہ اللہ تعالی نے بہترین اساسے رکھنے والوں کو اور بہترین شان و شوقت کا مظاہرہ کرنے والوں کو بھی حلاک کر کے رکھ دیا اور ایک مشرق سردار کا یہ قول نقل کیا گیا جو یہ کہتا تھا کہ آخرت اولاں تو ہوگی نہیں اور بالفرض آخرت ہو بھی جائے تو میں وہاں بھی مال اور اولاد سے نوازا جاتا رہوں گا لَأُوْتِيَنَّ مَا لَوْوَلَدَا یہ وہ خوش فہمی تھی جو ان منکرین آخرت سرداروں کے ذہن میں موجود تھی اور پھر وہی مضمون جس کا میں نے ابتدائیے میں ذکر کیا تھا کہ مشرقین یہ سمجھتے تھے کہ یہ من دون اللہ یہ آلہہ یہ غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ دیگر جو مسعومہ خدا ہیں وہ ان کی پشتی بانی کر سکتے ہیں ان کی حمایت اور نصرت کر سکتے ہیں برے اوقات میں کام آکے سکتے ہیں چونکہ یہ با اختیار ہیں لیکن قرآن مجید بار بار اس مضمون کی وضاحت کرتا ہے کہ اختیارات تنہا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں غیر اللہ کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں غیر اللہ نہ کسی انسان کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں آخری اور چھٹے پیرگراف میں جو آیت نمبر چون سٹھ سے اٹھانوے تک کی آیات پر مشتمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں جلدی نہ کریں اور اس آخری پیرگراف میں تسلیس یعنی ٹرینیٹی کا عقیدہ رکھنے والے عیسائیوں کو دھمکی دی گئی کہ انہیں ان کے کرتوتوں کے سبب حلاک کیا جا سکتا ہے تو اس آخری حصے میں آپ دیکھیں گے کہ اہل شرک پر اللہ تعالیٰ کے غیض و غضب اور جلال کا تذکرہ بھی ہے اور اہل توحید کے لیے اللہ تعالیٰ کے جمال کا اور اس کی محبت کا ذکر بھی ہے تو یہ آخری پیرگراف جمال اور جلال کا ایک حسین انتزاج ہے چنانچہ آپ دیکھتے ہیں اس کی جلال کے سلسلے میں آیت نمبر نوے میں کہا گیا قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں تقاد السماوات یتفترن منہو و تنشق الارد و تخر الجبال حدہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر پڑیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا اندعو لرحمانی والدہ اور پھر آیت نمبر بانوے میں وضاحت کی گئی وما ینبغی لرحمانی ان یتخذہ والدہ رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے اور اس کے اس جلالیہ آیات کے بعد اللہ کی محبت اور جمال کا ذکر ہوا ہے چنانچہ فرمایا ان اللہزین آمنوا وعملوا صالحات سیجعلوا لهم الرحمان ودہ یعنی اس کے بلکل برخلاف جلو توحید کو چھوڑ کر ایمان لائیں گے خدا واحد پر توحید کے صحیح عقیدے کو اختیار کریں گے اور اس کے بعد نیک عامال کریں گے عامال سالحات تو ان کے لئے رحمان محبت پیدا کرے گا اور صورت ایک سوال پر ختم ہوتی ہے اور یہی عیسائیوں کو بالقصوص یہاں خطاب کیا گیا ہے اور ان سے پوچھا گیا ہے کہ کم اہلکنا قبلہم من قرن حل تحس منہم من آہد او تسمع لہم رکزہ کتنی قوموں کو ہم پہلے حلاک کر کے چھوڑ چکے ہیں کیا آپ ان میں سے کسی کو محسوس کرتے ہیں کہ کسی کی آہت سنتے ہیں یہ صورت ایک سوال پر ختم ہوتی ہے اور عیسائیوں کو دعوت فکر دیتی ہے کہ ان کے لیے ہلاکت سے بچنے کا سامان تو موجود ہے لیکن کیا وہ اس سوال پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی دعوت توحید کو خبول کر کے اپنے عقید تسلیس کو ترک کر سکتے ہیں اقول قول هذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین واستغفروا انہو هو الغفور